موسیقی شریف ناج جی گروہ جی کو لکھا دیش ماں بھگوٹی کو لکھا دیش رانچی والے بہرب بابا کو لکھا دیش آپ سبھی کو آدیش آدیش وشائے ہے کہ جو سٹ کرم ہوتا ہے سٹ کرم مطلب کیا ہوتا ہے شانتی کرم کسی کے گھر میں آشانتی ویابت ہے آتماوں کا آواز ہے جادو کا آواز ہے تو اس گھر میں شانتی کرنے کے لیے جو کرم جو ہون پوجن کرتے ہیں اس کو شانتی کرم کرتے ہیں پھر وشی کرن وشی کرن کیا ہوتا ہے کہ جگ وشی کرن مطلب جگ موہ لینا آپ کے ویرود میں کوئی نہ جا پائے ٹھیک ہے اس کرم کو اس تندر کو وشی کرن بولتے ہیں پھر آتا ہے ستمبن ستمبن مطلب کسی چیز کو روک دینا جیسے کوئی شترو ہے اس کو روک دینا کوئی وپدہ ہے اس کو روک دینا کسی کا برا سمیہ روک دینا اس کو ستمبن کرتے ہیں ودویشن ودویشن مطلب دو لوگوں میں الگاو کرنا جیسے راشت کے دو شترو پیدا ہو گئے دونوں میں گھنشت مطرتہ ہے تو دونوں کو الگ کر دینا اس کو کہتے ہیں ودویشن اچھاٹن اچھاٹن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پاگل کر دینا کسی کو ویمک کر دینا اور انتیم ہوتا ہے مارن مارن بہت وشیش ستیتی میں کیا جاتا ہے تندر میں مارن پریوک بتایا گیا ہے لیکن مارن پریوک کیا ہے کہ جب تک راشت کے ہت کا بات نہ ہو جب تک راجہ کے جان کو خطرہ نہ ہو تب تک مارن نہیں کرتے ہیں صرف اسی ستیتی میں مارن کا دوش مکت رہتا ہے ایک نات سمپردائی کا گھوری سات مردیوتا تو بہت سارے کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بہت سارے یوٹیوب چینلز پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کی الگ الگ جو ہے منتر شانتی کا وشکرن کا ستممن کا ودویشن کا وچاتن کا دیا رہتا ہے لیکن یہ سفل نہیں ہوتا ہے یہ کیوں سفل نہیں ہوتا ہے یہ اس لیے سفل نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ جانکاریاں ہمارے پاس نہیں رہتی ہیں وہ کیا جانکاری ہے ہر سٹ کرم کو کرنے کا ایک سمیہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک سمیہ کا مطلب کیا ہر سٹ کرم کو کرنے کا ایک ریتو ہوتا ہے ہر سٹ کرم کو کرنے کے لیے ایک نردھارت تیتھی ہوتی ہے جو ہندو کالنڈر کے حساب جو تیتھی ہوتی ہے مطلب پرتیپتہ سے لے کر کے پورنیما تک اور پرتیپتہ سے لے کر کے آموسیا تک وہ پھر نقشتروں کا وچار کیا جاتا ہے جو 27 نقشتر ہیں اور ایک 28 نقشتر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں تو 27 نقشتروں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ جو 27 نقشتر ہیں اس میں الگ الگ جوگنیاں بیٹھ کر کے جوگ بناتی ہیں ٹھیک ہے پھر کسی بھی سادھنا کو کرنے کے لیے جو سٹ کرم ہوتا ہے آسن تیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مالا تیہ ہوتا ہے اور اگر مالا نہیں ہے تو کچھ سادھناوں میں بتایا جاتا ہے کہ انگلیوں پہ جاب کریں تو انگلیوں پہ کس انگلی سے شروع کر کے کس انگلی پر جانا ہوتا ہے یہ بھی سٹ کرم میں تیہ ہوتا ہے تو شروعات ہم انگلیوں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے انگوٹھا جو ہے اس کا پریوگ جو ہے ہر کرم میں ہونا چاہیے آپ جب بھگوٹی یا مہادیو کا جاب کرتے ہوں گے نارائن کا جاب کرتے ہوں گے تو آپ جو ہے اپنا رنگ فنگر سے شروع کرتے ہیں اور انڈیکس فنگر تک جاتے ہیں تھم کا پریوگ نہیں کرتے ہیں لیکن جب بھی آپ سٹ کرم کرتے ہیں تو انگوٹھے سے ہی جاب شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے جب شانتی کرم کرتے ہیں تو انگوٹھا اور اور ترجنی یہ جو پانچ کھانا ہے اسی پانچ کھانے پہ گنتی ہوگا ٹھیک ہے مدھیمہ اور انگوٹھا سے جو ہے پوشٹ کرم کرنا چاہیے اور پوشٹ کا مطلب جو ہوتا ہے فائدے والا کرم ٹھیک ہے اور جو انگوٹھا اور انامکہ ہے ان دونوں سے ابھیچارک کرم مطلب اچاٹن مارن ٹھیک تو جب بھی آپ سٹ کرم میں ہاتھ کا پریوگ کرتے ہیں تو جیسے نورمل جاپ کرتے ہیں ویسے نہ کر کے آپ کو انگوٹھا اور الگ الگ انگلی کا کامبینیشن اس میں جو لٹل فنگر ہے انامکہ کا پریوگ جو ہے وہ ابھیچارک مطلب مارن مہن دونوں انگلی دو ہتھیلی کا دونوں سائٹ کا جب آپ پریوگ کریں گے تو مارن یا ویدویشن ایسا ہوگا ایسا تنتر چلے گا موہینی جیسے تنتر کو چلانے کے لئے آپ کو مدھیمہ اور انگوٹھا کا سہرہ لینا ہوگا اور انگوٹھا اور جو ترجنی ہیں ان دونوں کا پریوگ ہم کریں گے جب کہیں پہ شانتی کا کرنا ہوگا مالا کے لئے کیا ہوتا ہے حالانکہ یہ مالا ملنا مشکل ہے لیکن پھر کھوڑے کی دات کا مالا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مارن میں گدھے کی دات کا مالا اچھا وشی کرن آکرشن اور وشی کرن میں تھوڑا انتر ہے اگر وشی کرن ایک دم پر کر رہے تو ہیرے کا یا پھر آج کل اس کا سب 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 مالا کا آپ پریوک کر سکتے اور جب شانتی کرم کہیں کر رہے ہے تو رد راکش کا مالا کا پریوک کریں ہاتھ پہ نہیں کر رہے جا اور مالا پہ کر آسن کیا کرنا چاہیے چاٹن جب کسی پہ کر رہا ہے تو اوٹ کا چمڑے کا آسن ہونا چاہیے آکرشن دیکھیں یہ تنتر کے حساب سے ہے اب آپ کو اس زمانے میں ملے یا نہ ملے یہ تیہ کر لینا ہے جب آسن نہیں ملتا ہے تو کم مل کا آسن کا پریوگ ہوتا ہے آکرشن میں باغ آسن کا پریوگ ہوتا ہے وشی کرن میں میڈھک کا چرم کا آسن ہوتا ہے ودویشن میں گھوڑے کا چرم کا آسن ہوتا ہے وشی کرن جب آپ کر رہے تو بھائسے کا چمڑا ہوتا اس کا آسن ہونا چاہیے اور جو شانتی کرم کہیں پہ جب آسن ہونا چاہیے ٹھیک اب آتے ہے نقشتر وچار پہ لکھ لیجیے سکو ستم موہن اور وشی کرن جو ہے وہ جی سٹھا میں کریں گے اترہ سار میں کریں گے ان روح ہنی میں کریں گے مول میں کریں گے پور بھاد پد میں کریں گے اس لیشا میں کریں گے بس اس کے علاوہ کسی اور نقشتر میں جو ہے ستم بن کام نہیں ہوتا ویدویشن اور اچھاٹن کا کرم جو ہے سواتی نقشتر میں ہست نقشتر میں مرگ سیر چتر میں کر سکتے ہیں پوش اشونی بھرنی آدھرہ گھنیشتہ شرون میگھا وشل اچھا کرتی پور فاغ نقشتر میں آپ ویدویشن اور اچھاٹن کر سکتے دن اگر کرنا ہے رویوار کے دن مارن کا پریوگ ہوتا ہے بد وار کو اچھاٹن کا منگل وار ویدویشن کرم جو اچھا ہوتا ہے شنی وار وش کرن کرنا چاہیے اور جو شانتی کرم ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے شکربار کو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے رتو ویچار کس رتو میں کون سا تنتر کرنا چاہیے تو وش کرن اور آکرشن بس میں کرنا چاہیے ویدویشن کا کام جو ہے گریش میں کرنا چاہیے گرمی میں ٹھیک ہے ستم من کا کار ورش رتو میں مارن کا کار شش تنتر کو کرنے کے لئے کھا ایک رتو کے لئے رکھیں گے نہیں شاستر اور تنتر شاستر میں برن ہے کہ روز یہ چھے رتو آتے ٹھیک ہے تو دوپہر کے پہلے بسند مان جاتا ہے مدھیما جو ہوتا ہے جو دوپہر کا سمیح اس کو گریش رتو مان جاتا جو تیسرا پراہر ہے اس کو ورش مان جاتا ہے پردوش کال مطلب جو راتری کا جو بیلا آتا ہے اس کو شش رتو مان جاتا ہے اور ارد راتری کو سرد رتو مان جاتا ہے اور جو سور یود ہے ہونے کے ٹھیک پہلے کا سمیح ہے اس کو مان جاتا ہے رتو تو یہ ساری چیزوں کو وچار کر کے آپ لوگ سٹ کرم کا پریوک کر سکتے ہے لیکن مارن ورز ہے مارن کرنے سے وپری مارن تورنت ہوتا ہے اگر وہ راشت ہوت میں نہ ہو اور آپ کے کسی نہ بند جن کو یا آپ کو مارن کے علاوہ ہر چیز کا پریوک کریں دوشت کے سنگھار کے لئے آج کے لئے بھگوان بھائر آپ سبھی کو سد بدھی دے اور شکتی دے میرے ان سے پراتنا آپ سبھی کو آدیش 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 آدیش